سیما سچن مینہ کو میرا ایک جواب ہے جو غلام حیدر کا مسلسل مزاق اڑا رہی ہے اور ایسی ایسی باتیں کر رہی ہے جو نہ کرنے بالی ہیں سیما اللہ سے ڈرو اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے اللہ نے تمہاری لاتھی دھیلی چھوڑی ہوئی ہے اور جب اس کی پکت ہونی ہے نا تو بڑی سخت ہونی ہے سب سے پہلے تو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھیرا دیا ہے اللہ کی وحدینیت کا اللہ کے ایک ہونے کا انکار کیا قلمے کا انکار کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تم نے کفر کیا آنکھیں بند ہوگی نا وہ تمہیں پتا چلے گا ابھی تو تم موچ کروگی چراغ تلے اندیرہ مگر کب تک تم نے غلام حیدر کو جو دھوکہ دیا نا غلام حیدر ایک ڈیسنٹ بنتا ہے اس کا لبو لہجہ اس کا انداز پڑا لکھا نہیں ہے وہ اتنا لیکن وہ پڑا لکھا ہے وہ سو بندے میں کھڑا ہو کے بھی بات کر سکتا ہے جو سچن نہیں کر سکتا سچن کو تم اس طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہوتی جیسے وہ تمہارا بیٹا ہے سچن کو تو بولنا تک نہیں آفتا سچن کی تو پرسنلٹی کچھ نہیں سچن حیدر کی جوٹی کے بھی برابر نہیں ہے حیدر نے اتنی محنت کی حیدر نے تمہیں ہاتھ پر چھالے کی طرح رکھا ہوا تھا حیدر نے تم سے شادی کی تمہیں پیار کیا تمہیں وہ اہمیت دی جو اس نے نہ اپنے خاندان مانوں کو دی نہ اپنے بہن بھائیوں کو دی نہ اپنے ماں باپ کو دی تمہاری ہر خوشی کے لیے اس نے آگے دیوار بن کے ڈھال کھڑا ہو گیا کسی کو بھی تمہارے بارے میں بات نہیں کرنے دیتا تھا تمہیں شہر میں رکھا تمہارے کھانے پینے کا ہر چیز کا بخیار رکھتا تھا سیما کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے سیما بھوکی نہ ہو سیما تنگ نہ ہو یعنی اس نے تمہاری لیے کیا تم بار پر کہتی وہ اپنی پہلی بیوی اپنے پہلے بچوں کو سوالے ان بچوں کو ان بیوی کو سائر پھ کر دو کہ اپنا جو اس کا تمہارے ساتھ پیار تھا تم اس کو دیکھو اس نے سب سے بڑھ کر تم سے پیار کیا سب سے بڑھ کر تمہاری خوشی کے لیے اور مینت مزدوری جو تم اس کا مزاق اڑھاتے ہو اس میں کوئی عرق نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کیا دوسرے لوگوں کا بھی کیا دیکھیں امت کو بھی یہی ترس دیا آپ اپنا کام خود کرو بھئی جو شرما جاتے ہیں وہ کام کبھی نہیں کرتے سچن کون سے آفیس میں یا سچن کی کون سما پر فیکٹریاں لگی ہوئی تھی وہ تو تمہارے جانے سے اس کا کمرہ بنا ہے تمہارے جانے سے وہ سب کے چینل بھی بن گیا سب کو کھانے کو بھی مل گیا سب کو بادام بھی مل گیا کھانے کے لیے سب کو چیچ جیکتے اور کپڑے بھی مل گیا پہنے کے لیے برنا ان کے گھر میں تھا کیا پانی بھی نہیں تھا میرے خیال سے اچھا پینے کے لیے ٹھیک ہے اگر سچن اتنا تم سے پیار کرتا نا تو پہلے تاج محل بناتا اور تمہیں کہتا سیما حیدر کے بچے اور گھر اس کے موں پہ مار کر آنا میں نے یہاں پہ تاج محل بھی بنایا اور بچے ہمارے ہو جائیں گے اس کے بعد تو کچھ نہیں تھا وہ سچن اور حیدر میں زمین اسمان کا خرق ہے سچن تمہیں کس طریقے سے یوز کر رہا ہے کس طریقے کی کمائی کھا رہا ہے حیدر نے تمہیں عزت سے گھر بٹھایا بتا جو عورتیں میند مزدوری کرتی ہیں بائی جوب کرتی ہیں کبھی ان سے پوچھو اس کے بعد جود انہوں نے اپنے شوہر رکھے میں کہیوں کہ تو شوہر ہی بڑے نلائک ہوتا ہے نہ چھوڑ دو تمہارے سچن کی طرح لیکن میند کرتی لیکن کہتی ہے نہیں ٹھیک ہے اب جن عورتوں کے بھی پاکستان میں آوٹ آف کانٹریز ہزبن کام کر رہے ہیں آوٹ آف سیٹیز میں کام کر رہے ہیں کیا وہ ساری بچے لے کے بھاگ کے انڈیا چلی جائے اتنی اچھی فرکت تم نے کی یہ سٹرانگ بندہ تمہیں ملا تھا سٹرانگ بندہ اتنا اچھا جو ہر طفان سے لڑا رہا تھا سینہ تان کے آگے کھڑا تھا اپنے خاندان والوں کی باتیں بھی تمہیں نہیں کرنے دیتا تھا کہ کوئی سیمہ کے بات کریں ایسا مرد تھا کہ جسے تمہیں پورے خاندان میں اپنی بیوی منوایا یہ میری بیوی اس کی رسپیکٹ کریں اس نے تمہاری خاطر سب کو چھوڑا اپنے ماں باپ سے دوری اپنائی تمہیں شہر میں رکھا کبھی قرائدار نے بھی تمہیں ایسا نہیں ہوا کہ قرائدار نے تمہیں تنگ کیا یا گالی دے کے قرائدار نہیں جتنے تم پیسے مانگ تیری عادی زبان سے کہتیری غلام حدہ تمہیں پنچاتا تھا گھر بنا کے تمہیں دیا اگر وہ فارغ ہوتا نا اگر وہ مینط مزدوری نہ کرتا اور بیڑی پیتا لڑکیوں کے چکروں میں رہتا وہ کبھی پہ اپنا گھر نہ بناتا نہ سکھ نہ دیتا تمہیں چاہیے تھا بچوں کو اچھی تعلیم دلواتی پڑھان جتنا بچہ چوتھی کلاس کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور پارہ تو پڑھنے لگ جاتا ہے دوسرے تیسرے پارے پہ پہلے پارے پہ تو مست بچہ ہوتا ہے مگر تم کیا کیا شوہر باہر کمانے جاتا تو ذمہ داری پیچھے ماں پہ بچوں کی ہوتی ہے کہ وہ ان کو پڑھائے ان کی ٹویشن کا ان کی سکول کا ان کی دینی تعلیم کا خیال رکھے تمہیں بچوں کی تعلیم یہ توجہ دیتی اور جتنی جتنے اچھا رزلٹ دکھاتی ہے درنا پیسے دیتا تو کہتی نا حیدر تو پیسے دیتا بھئی میرے بچے پڑھ رہے ہیں اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ تمہیں ایسا بننا چاہیے تھے جس شخص نے تمہاری خاطر ہر چیز چھوڑی اتنا بڑا رسک لیا تم بار بار پہلی بیوی بچے لے کر آتی جس نے تمہاری خاطر اتنا کچھ کیا تو تم ایسا بننے کے دکھاتی کہ سارے کہتے ہیں کہ حیدر نے ٹھیک پیار کی شادی کی ہے بہت اچھی لڑکی سے شادی کی ہم سارے ایسی غلط کہہ رہے تھے مگر تم نے کیا کیا تم نے ابھی وہ آیا پاکستان اپنی بچوں میں بیٹھتا اٹھتا گھومتے پھرتے ائرپورٹ پہ تم لینے جاتی تم نے اس کا سارا کچھ ہی لوٹ کے لے لیا یہ سچنگ کو تیار ہے اور ابھی تم منی کو لے کے بچیوں کو لے کے بار بار میں نے فرحان کے چلے پہ کبھی بھی مسکلات نہیں دیکھی کبھی بھی فرحان کو آگے نہیں لے کر آئے کبھی بھی فرحان کو ایک ویڈیو تمہاری اپلوڈ میں بھی ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی تھی اس میں تم نے فرحان کو ڈانٹا تھا فرحان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے ایک سہما ہوا بچہ رہتا ہے بچیوں کتنا پروٹوگول دیا جا رہا ہے ابھی تم زیادہ کر رہے ہو ابھی تم لوگ بچیوں کی زیادہ ویڈیوز بنا بنا کے سامنے لے کر یہ دیکھیں جو میں تو بہت پیار کرنا آتا ہے حیدر کو تو پتا ہی نہیں تھا جس نے پیدا کیا اس کو پتا نہیں ہونا تھا اور اتنا تم نے ظلم کیا اور ان بس ہوں بچوں بھی اتنا تم ظلم کر رہی ہے تم سمجھتی ہو کہ بھر تم جیت گئی ہو تمہیں نہیں پتا تم بہت برے قریقے سے ہار چکی ہوئی ہو تمہارے پر جیسے سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں تم بالکل خالی ہو حیدر جیسا سٹرونگ مننا عورتیں خوارش کرتی ہیں ایسا مرد ہو جو عورت کو عزت دے گھر بٹھا کے رکھے خود اکلیف ہر بخار میں ہے آنڈی ہے تفان ہے دھوپ ہے سردی ہے گرمی ہے جیسا بھوک پیاس میں وہ بھائے محنت مزدوری کرتا رہا مدد تمہیں گھر میں بٹھایا عورتیں ایسا مرد مانگتی ہیں کہ ایسا مرد ہو اور محنت کرنے میں اس نے شرم نہیں کی محنت کرتا رہا جو بھی کام اس کے آگیا آتا رہا تب ہی تو وہ سعودی ایرہ پہنچ گیا اور سعودی ایرہ بھی کامیاب رہا اور انشاءاللہ وہ حق پہ ہے سچ پہ ہے کامیاب ہوئی ہوگا اور بچے اسے مل کے رہیں گے دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں بنا جو باپ سے اس کے بچے چدا کر سکے میاں بیوی میں ڈیووز ہو بھی جائنا تو قانون یہ عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچوں سے مل سکتا ہے اور بچے بڑے ہو کے فیصلہ کر لیتے ہیں باپ کی طرف رہنا یا کیا لیکن بچے باپ کی طرف ہی رہیں گے پھر تم نے کہا کہ اس نے چینل بنایا اس وجہ سے وہ چینل بنانا چاہتا تھا وہ کب کا بنا لیتا ہوتا یہ اس کی مجبوری تھی اور اگر بنا بھی لیا تھا تمہیں کوئی یوٹیوب کسی کا ہے یوٹیوب پہ جو مرضی آجائے جو مرضی اپنا چینل بنایا تم نے پھر کیوں بنایا سچن کو بھی تو ابھی ہوشائی اس کی ماں کو بھی ابھی ہوشائی اس کی بھابی کو بھی ہوشائی اس کی بہن کو بھی ہوشائی ان سب پہلے سوئے ہوئے تھے ان لوگوں نے کیوں انہی چینل بنایا حیدر کی تو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ حیدر نے چینل بنایا حیدر اپنی آواز لوگوں تک پہنچا رہا یہ دیکھیں ظلم دیکھیں اور دوسروں کو بھی نصیت دے رہا ہے کہ خدا کے لیے شہر اگر باہر کمانے جاتے تو اس طرح کی چیز فرکتیں مت کرو کیا اس کے چینل بنانے کا یہ مقصد ہے اور سپورٹ سب سے زیادہ حیدر کے ساتھ ہے دعائیں ہیں اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے کیونکہ وہ سچائی پہ ہے وہ ایک نیک اچھا انسان ہے تمہارے ساتھ کیا اللہ کی لانت بڑی لانت اور پھر تم نے اپنا مسلمان کٹ سکتا ہے مر سکتا ہے اپنی زبان کٹوا سکتا ہے پر کلمہ نہیں چھوٹ سکتا اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تم نے اتنا ظلم کر دیا تمہیں وہ تو بتا نہیں توبہ بھی اس طرح کی کرنے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو حیدر کو جتنی تم نے تکلیف دی دل توڑا ہے نا تو کبھی معاف نہیں ہوگا حیدر نے ہر سکھ تمہارے کے لیے خود تکلیفیں جی لی ٹھیک ہے بہت تکلیفیں جی لی مگر تم نے یہ سیلہ دیا ہے سارا کچھ سچن نہیں بن گیا ہے سب کچھ سچن بن گیا ہے وہ آج اس کو بولنا تک نہیں آتا اور اتنا اچھا مرد تمہیں ملا تھا تمہیں تو اس کے پونڈ ہوڑا پینے چاہیے تمہیں تو اس کے اتنی قدر کرنی چاہیے پھر تم نے ایک الفاظ مجھے بڑا چوبت ہے جو کہا کہ اہدر بہر چلا گیا میرے ابو کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے گھر والے آئی نہیں وہ بولتے نہیں تھے دیکھیں موصلی شادیاں ہونا تو سب سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے شوہر اچھا ہاں جو شوہر بہت اچھا ہے کیا کہا جاتا ہے شوہر اچھا نا باقی سب کو چھوڑو شوہر اچھا نا تو ساس سوسر جیٹھ دیور ان کی اچھائی ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے چار بنانا ہے اس کا مین ہوتا ہے شوہر آپ کا شوہر اچھا نا باقی بھاڑ میں جائے تمہارا شوہر اچھا تھا تمہیں اس کے گھر والوں سے اس کے ماں باپ سے کوئی لنک ہونا ہی نہیں چاہیے تھا تمہیں فخر کرنا چاہیے تھا بھائی میرے ساتھ میرا شوہر غلام ہے تر بہت اچھا مگر تم نے کیا کیا تم نے کہا نہیں نہیں اس کا تو فلانہ بھی نہیں آیا ڈگانہ بھی نہیں آیا اور حیدر بھی نہیں آیا حیدر اٹھ کے سوٹ افریقہ سعودی غرب سے آ جاتا ہر لگے ہوئے تھے اس کو تمہارا دکھ سنا ہر بات ہر دکھ میں تکلیف میں تھا کیسے وہ تمہیں اگر تمہیں تکلیف میں رکھتا یہ دھر نہ بناتا اتنا سکھ نہ دیتا اچھا ایک میں لاسٹ یہاں پہ بات کروں جو میں نے پہلے بھی اس سے پہلے بھی ویڈیو میں کی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیار نہیں تھا تو بچے کہاں سے ہیں یا سٹوپیڈ بات مت کیا کریں آپ لوگ بھی پیار نہیں تو بچے پیار تو بچے تو انہیں بھی ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ ریپ ہوتا ہے کتنے ریپ کے سی ضرور حمل ہو جاتے ہیں حمل تو ان کو بھی ٹھہر جاتا ہے یہ بات نہ کیا کریں کوئی بھی پیار نہیں تھا تو بچے کہاں سے پھی رہا گئے سب سے بڑا جو یہ کوئی پیار نہیں ہوتا یہ تو ایسی بھی شادیاں جو زبردست ہی مگر نبھا کر رہے ہوتے ہیں کئی بار مرد کو عورت نہیں پسند ہوتی پر نبھا کر رہا ہوتا ہے عورت کو نہیں ہوتا کمپرومیس کی زندگی میں نبھا کر رہے ہوتے بچے ہو رہے ہوتے ہیں یہ تو ایک کومن سی بات ہے اس میں یہ پیار کا نہیں آتا ہے سینس پیار نہیں تھا جس کے ساتھ وہ ریپ کرتے ہیں اس کو حمل ٹھہر جاتا اور چلے جاتے ہیں کہیں تو میں نے ایسا دیکھا کہ ایک میں ویڈیو دیکھئے تھے کہ پاغل تھی تو اس کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا اور حمل ٹھہر گیا اب وہ بھی کہتے ہیں جو اس پاغل کے ساتھ بھی اسے پیار تھا یہ ایک سپیڑ سی بات ہے سب سے مرد کا جو پیار ہوتا عزت سے گھر بٹھانا اور خود ہر طفان کے ساتھ لڑ جانا اور اسے پیسہ لے کے دینا اسے تکلیف میں نہ دیکھنا عزت دینا گھر بٹھانا خود چاہے وہ جو بھی باہر کام کر رہا ہے بیوی کو لے کے دینا ایدر نے تمہیں وہ عزتی تھی رکشہ چلایا میند کی کوئی شرم علی بات نہیں بہت فخر سے وہ کہہ سکتا ہاں میں رکشہ چلاتا رہا ہمارے نبی پیسی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑھ کر ہے انتشان وہ کام میند کرتا ہے میند سے تو اللہ خوش ہوتا ہے میند کرنے والے سے میند کا تو بہت پھل ملتا ہے جو میند کرتا ہے وہ میند کرنے والی کام جا بات ہے جو شرماتی نہیں ہے اس نے تمہیں عزت سے گھر بٹھایا تھا تم باہر نہیں دی اور سچن کے پاس تم کیوں آدھا تمہارا پیٹ ننگا ہوتا ہے بیڈجز بنا رہی ہے یہ سچن عزت دے رہے تمہیں اور بچوں کو اب تم زیادہ اس کا چڑھا کر کے وہ پنجابی کلس ہے چڑھا کر کے تم بچوں کو کر رہی ہو کہ آپ یہ دیکھیں منی کے لئے علو بنا رہا ہے یہ یہ کر رہا ہے جو باپ ہے وہ باپ ہی ہے حرص کر یہ تمہارے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے بچوں کو وہاں پہ کون سنبھال لے گا جو اس کے یہاں پہ رشتے دار اس کی خالہ ہے چاچو مامو جو وہ درد رکھیں گے وہ بچوں کو سنبھال لیں گے وہاں کون سنبھال لے گا کوئی بھی نہیں سنبھال لے گا تمہیں تم حیدر کے ویسے لائک تھی بھی نہیں تم بھی حیدر کی جوتی کے بھی بڑا بڑ نہیں بر تم نے جو دکھ دیا اچھا تم کہتی ہو کہ وہ بچوں کا خیال نہیں کر تم بچوں کی بات کروا پرحان کی بات کروا ویڈیو کال پر ایک دفعہ بات تو کروا بچے باپ کے ہی ہوں گے ٹھیک ہے بچے تو بھی کورے کاغذ کی طرح محصوم ہیں یہ ہماری ماں نے حرکت کی تھی ابھی انہیں کیا پتا ابھی تو ان بچانوں کو نہیں نہ پتا یہ ہندو مذہب کیا ہے یہ مسلمان مذہب کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر تم نے اتنی زیادہ ہندووں انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت پہلے اتنی نفرت اس نفرت کو ختم کرنا چاہئے کہ بھائی ایسی کوئی باتنیا ماتنوادی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے کبھی تو ان کو ایسا نہیں بولا مگر تم نے اتنا ماں پہ زہر اگلا ہوا ہے کہ یہ تو پہلے ہی ان کے خلاف ہے تو میں اور اس طریقے سے کر دوں لیکن بہت زیادہ انڈیا بہت زیادہ انڈیا بہت اچھے ہیں اور ایدر کو بھی سپورٹ کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں ہم ان کے خلاف بالکوی بھی نہیں ہیں اور بہت اچھے ہیں یہ صرف تم فطور پھلا رہی جو ایسی کوئی بات نہیں ہے میری بھی فرنڈ انڈیا نے وہ امرسر کی رہنے والی امرسر واپس چلی گئی ہے وہاں یہاں پہ اس کے لیلٹی سیٹھ رہتے ہیں جن کے ابھی بھی شاپس ہیں یہاں پر تو میرا اور اس کا سب سے بیسٹ ہم رومیٹ کی دونوں میرا کھانا بھی وہی بنایا کرتی تھی لیکن میرا اور اس کا اتنا اچھا تھا کہ ہم نے تو کبھی بھی اس نے ہمارے خلاف بات کی آج تک نہ ہم نے کبھی دیا ہے اور تم کتنی نفرتیں پھلا رہی ہیں ایسی بات تو بالکل بھی نہیں ہے انڈیگن بھی بہت اچھے بہت اچھے ہیں اور تمہیں تمہارا انجام بہت برا ہوگا انشاءاللہ بچے حیدر کے ہیں حیدر کا ملیں گے اور سچ حق جیتے گا تم مارز لازمی کھاؤگی ٹھیک ہو گیا اور قنون کونسی بات کرتی قنون تو ہر وقت تمہاری بگل میں بیٹھا ہوتا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ تم بیوی ہو کس کی قنون تو عدالت لگا کے تمہارا اپنے پاس تھی قنون بنایا ہوئی ہے اپنے پاس تھی عدالت گھر میں ہی لگائی ہوئی ہے یہ پیسنگ کا اور آپ کی قنون ہے اور سچن بچا رہا اس کو بولنا تو اسی کھا دو اسے تو بولنا ہی نہیں آتا شکر ہے اس نے بھی اچھی جرسیاں اور ڈیکٹیں اور چینل بنا لیا ہوئے پہلے وہ بھی سویا ہوا تھا آپ کہتی ہو کہ حیدر نے چینل بنایا شکر ہے سچن نے بھی چینل بنا لیا اور اس کے گھر والوں نے بنا لیا پہلے تو وہ بھی سوئے تھے کمائی تو وہ بھی کر رہے ہیں اللہ سے ڈرو تمہیں اللہ کا ہی ڈر نہیں ہے میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گی کہ تمہیں تمہارے جب کوئی ہدایت نانا چاہتا ہو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا اللہ ہدایت دیتا ہدایت پانے والوں کو ہدایت چاہنے والوں کو جو ہدایت چاہتا ہے جو ہدایت مانگتا ہے جو ہدایت کی طرف آتا ہے دیکھیں نہیں دے رہا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اور تمام طریفے صرف اللہ کے لئے جو قیامت کے دن کا مالک ہے روز جزا کی دن کا مالک ہے انصاف کے دن کا مالک ہے تم پشتاؤ گی بہت جلد پشتاؤ گی تمہیں حیدر جیسا نہ شوہر ملا ہے نہ ہی ملے گا کبھی تمہیں ٹھکرا کے بہت برا کیا بہت برا اور جتنا تم اسے رولاری اور تڑپاری بچوں کے لئے تم تڑپ ہوگی رو گیا اور اللہ تمہیں پوچھے گا تم بچوں کی تو بات کرواؤ پھر دیکھیں کہ تمہارا کون سا قانون کون سا قانون کون سا قانون کی تم بات کر رہی ہے بات کرواؤنا حیدر سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیت حیدر کی ہوگی سب حیدر کے ساتھ ہے حیدر کے لئے دل سے دعا ہے دل سے دعا ہے ہر وقت دعا ہے باپ کو اس کے بچے ملے وہ اس وقت اتنی تکلیف میں ہے نہ روتا ہے وہ گھار آیا تھا اپنے بچوں کو ملتا دیتا دنیا سے انوکھا ہی ہو گیا بھئی شہر آپ گھروں سے باہر نکلیں نہ بغل میں لے کے بیویوں کو بیٹھے رہیں کمائیں نہ بھاگ جائیں اتنی اتنی سلچی بیوی ہے تمہیں تو پیسہ دیتا رہا تمہیں تو پیسہ سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا بچوں کے تعلیم پر لگانا چاہیے تھا اس کے آنے تک کوکاروبار بنا کے رکھتی بیوی ہے تو میں نے ایسی ایسی بھی دیکھی ہوئی ہے میاں بیوی تم کہتی اتبار میاں بیوی کا جو رشتہ تھا نا یہاں پہ گرر فرینڈ اور بوائی فرینڈ بھی لے لے نا اتبار پہ ہی وہ رشتہ چلتا ہے اتنے دن بھی چلتا ہے اتبار نا نا رشتے نہیں چلتے اتبار کی بنیاد پہ رشتے چلتے ہیں اور اسے اتنا تم پہ اتبار تھا نا آنکھیں بند کر کے حیدر نے تم پہ اتبار کیا ہوا تھا ہر چیز تمہارے سپورٹ کر کے جا ہوا تھا ٹھیک ہے شوہر جاتے رہتے ہیں کوئی حیدر نے انوکھا نہیں کیا شوہر آوٹ آف کنٹری ہے بھیویاں کو چھوڑ کے جاتے ہیں بچے ہوتے ہیں بھیویاں کام کر رہی ہوتے ہیں سمازتے ہیں تو تم نے کوئی انوکھائی کر دیا حیدر یہ تھا حیدر وہ تھا حیدر یہ برا ہے بس سچا نہیں سارا دنیا میں ٹھیک ہے